کوٹ نے دوستو سیدھے سیدھے سنا دیا یہاں پر لکشمی کے حکم فیصلہ جس کے بعد دوستو نیلم کو لگے گا ایک بہتی بڑا جڑکہ ہاں دوستو یہاں پر جیسے ہی سنوائی ہو جاتی ہے اور کوٹ میں لکشمی سب کے سامنے کہہ دیتی ہے کہ ریشیو لکشمی آپس میں پتی پتنی ہے ہی نہیں بلکہ ایک سودے کے تحت ہوا تھا تو دوستو یہاں پر جیسے جج کو اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے دوستو جج سب کے سامنے کہتا ہے کہ مصر ریشیو بروئ کو اس بات کا یعنی کہ سب کے سامنے خلاصہ کرنا پڑے گا کہ آخر کار انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا یہ شاری تو لیگلی ہوئی بھی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تب یہاں پر دوستو نیلم کو بھی ایک بڑا جڑکہ لگتا ہے اور دوستو سب کو شاید پھر بھی یہی لگتا تھا کہ شاید کوٹ جو فیصلہ دے گی وہ نیلم کے حق میں ہوگا لیکن ایسا بالکل ہی نہیں ہوا دوستو یہاں پر کوٹ نے جو فیصلہ تھا وہ سنا دیا لکشمی کے حق میں اور دوستو یہاں پر کہا کہ بچی اپنے ماتا پتا کے پاس رہے گی یعنی کہ رشی اوبروئی اور ملی اور لکشمی اوبروئی کے پاس ہاں دوستو اور یہ سنتے ساتھ ہی نیلم کو ایک بہت ہی بڑا جڑکہ لگتا ہے تب یہاں پر نیلم جیسے ایک اور کے باہر آ جاتی ہے تو دوستو یہاں ملشکہ کہتی ہے کیا پارو رشی ہمارے ہاتھ سے چلے گئے دوستو یہ کہ کر ملشکہ رونے لگتی ہے تب یہاں پر جو نیلم ہے دوستو کہتی ہے کہ نہیں ایسا بالکل ہی نہیں ہے ات دوستو یہ چیزوں کی کوٹ میں جو فیصلہ ہوتا اس کے مطابق اپنے دکشمی کو اوبروئی منچن میں رہنا تھا اور دوستو یہ سن کر رشی کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی تھی بل دوستو آپ کو کیا رکھتا ہے کیا یہاں پر اپنے رشی